سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور اشہ میں ہوں زشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑھتے ہیں شہباز شریف کو مجرم کہنے کی جررت کیسے ہوئی؟ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ وزیراعظم کے گفتگو پر مریم اورنگزیں برس پڑیں کہا کہ دھمکیاں مت دو تم سڑکوں پر آؤ تمہارا گریبان اور عوام کا ہاتھ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ تمہارے جانے کا وقت آ چکا حکومت ذہنی طور پر گھر جا چکی اسلام آباد میں شاہد خاکہ نباسی کی مولانا فصل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی دونوں رہنماوں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پی ڈی ایم لانگ مارچ پر بھی گفتگو کی گئی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں شاہد خاکہ نباسی کی مولانا فصل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پی ڈی ایم لاغ مارچ پر بھی گفتگو ہوئی ہے اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں شاہد خاکہ نباسی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی ان کی رہائشگاہ پر دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی ملاقات میں پی ڈی ایم لاغ مارچ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم لاغ مارچ پر بھی خصوصی گفتگو کی گئی اسی حوالے سے بات کریں گے ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بتائے گا اس ملاقات کا حوال بیرکون فابق وزیراعظم شہدفہ کانباسی مولانا فضل الرمان کی ریاجگاہ پر پوچھے ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرمان سے وضع ملاقات کیا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے مسلمی رہنماؤں نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرمان سے لانگ مارچ کیا ہے اس طرح جیسے عمول پر بات چیت کی دونوں رہنماؤں نے پارلمنٹ کے اندر اور زہر حکومت کو طافتہ امدینے پر اتفاق بھی کیا ہے اور ذرائع سے ملنے والی طلاح کے مطابع پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے کے حوالے سے ایٹرنی جنرل خالی جاوید خان کے جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے شہباز شریف کو جس میں نواز شریف کی تازہ میریکل رپورٹس طلب کی گئی ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ تازہ میریکل رپورٹس نہ دی گئیں تو توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے میں حکومت پنجاب کے جانب سے ایک میریکل بورٹ تشکیل دیا گیا تھا جس کے جانب سے کہا گیا کہ رپورٹس ابھی تک تازہ ترین مواصول نہیں ہوئی ہیں جس کے بعد ایٹرنی جنرل خالی جاوید خان نے یہ خط شہباز شریف کو لکھا ہے امانت گشکوری ہمارے ساتھیں ان سے مزید جان لیتے ہیں امانت بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس خط میں ایٹرنی جنرل نے شہباز شریف کو یہ خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق متعلق وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اور گیارہ جنوری کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف چونکہ وہ انہوں نے زمانت دی تھی اور وہ بیان حلفی بھی جمع کرائے تھا کہ وہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے اور چار ہفتوں کے لیے نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی تھی تام نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس نہیں آئے دو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور خط میں یہ کہا گیا ہے شہباز شریف کو کہ آپ جو ہے نواز شریف کی تازہ میڈیکل جو ریپورٹس ہیں وہ جمع کرائیں کیونکہ پنجاب حکومہ نے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہوا ہے جو نواز شریف کی صحت کا جائزہ لے رہا ہے تاہم میڈیکل بورڈ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دستاویزاج جمع کروائی گئی ہے شہباز شریف کی جانب سے وہ اس میں نواز شریف کی جو موجودہ صحت ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو اٹانی جنرل کے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ تازہ میڈیکل ریپورٹس جمع نہیں کرواتے تو پھر شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ آمانت کشکوری تفصیلات کے لیے شہزاد اکبر نے مشیر داخلہ احتساب کے عہدے سے استیفہ دے دیا شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا کہ بطور مشیر اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھیجوا دیا ہے باری رہنا ضروری ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے ترجیہ کار سنہ بچہ صاحبہ بہت شکریہ سنہ بچہ صاحبہ آپ کے وقت کا اپوزیشن پر متعین مشیر کا استیفہ چہمانی دارت ہو گیا ہے یہ فرمائے گا کیا استیفے سے وزیراعظم کا احتساب کا بیانیہ بھی رخصت ہو گیا لیکن پہلے تو یہ مانچ سکے ہیں کہ احتساب کا عمل تو پورا کر نہیں سکے جس طرح سے اس رومی کیا جس طرح سے انہیں بادا کیا تھا تو اب اس کے بعد رہے یہ ہی گیا تھا کہ احتساب کا حساب لگانے والے شداد اکبر صاحب جب ان کا اپنا حساب ہوگا تو انہوں نے سوچا اس سے پہلے کہ میرا حساب ہوں تو انہوں نے کہتے ہیں ڈوبتی ہوئی کشتی سے بلپنا جو ہے اپنا سفر والی ہے اور اب بہت سارے متعجل دوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں کا پہلے بھی سیکھ نہیں تھا نا پاکستانی عوان کی یہ بورٹے کر آتے ہیں یہ سیلیکٹڈ کیو ہوتے ہیں جن کو دائے جاتا ہے مختلف مختلف عوام ان کو تے کرنے کیلئے لکھنے کرنی پاس اور وہ تمام پر پیسے جو ہم نے ان کے آسٹرکابن یونٹ بگایا کیا ان کا بھی حساب ہونا کیا اور ان کا بھی حساب ہونا کیا کس میں دن اس نے مہینے تک یہ سپورٹ پر رہے تو انہوں نے کیا کیا اور جو انہوں نے اپنے جامات پر جائے ہیں وہ کہاں چاہتے ہیں تو ان کے سی پر سے تو ان کا اینٹ تو ہو گیا لیکن انہوں نے جلدہ ماتا گیا ان کی تو صورت شروعات ہوئی ہے سنا بچہ صاحبہ یہ بھی تلات ہیں کہ اب وزیراعظم عمران خان کے جانب سے اس معاملے میں ایک نئی ٹیم میدان میں اتاری جا رہی ہے جو کہ احتساب کے تمام تر معاملات دیکھے گی جائزہ لے گی کس حد تک جو ہے وہ نقصان ہوگا اس سے حکمران جماعت کو میرا نہیں ہے حکمران جماعت کو اپنے نقصان کا اتنا اندازہ ہے اس کا نقصان تو تب بھی ہوا تھا جب انہوں نے اپنے مشیرے داخلہ کو اس کے بعد انہوں نے اپنے پینائنس منسٹر کو اس کے بعد تمام لوگوں کو اپنی تین کو شرط کرتے رہے لوگوں کو تبدیل کرتے رہے یہی کہتے رہے کہ یہ نہیں فارم کر رہا ہے کہ یہ فکافتان جب جائے اپنی تین کو چنج کر سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پیچ مات کے تو تین کو چنج نہیں کیا تھا صحیح نہ کہیں تو آپ کی تو پیئرز آپ نے چیوز کیے ہوتے ہیں ساتھ آپ کو سیٹھی کرنا پڑتا اور خیل کو جائے رکھنا پڑتا یہ کہہ دینا کہ یہ اپنے کام نہیں کر رہتے ہیں سنہی تین بنائیں جائیں گی یا جو ہمارے وقت موضوع نہیں ہو رہتے ہیں اس لیے ہمارے نئی تین بنائیں گے میرا سارے یہ ایک ایم بی ساتھ ہے اور اس کو پینائنے نہیں کیا ٹھیک بہت شکریہ آپ کے وقت کا سینہ ترجعہ کار سنہ بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ پہنچ ہوتی حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والا معاہدہ پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہ کیا ٹوینڈی فور نیوز نے کھوج لگا لی ذرائع کے مطابق حکومت نے تحریک لبیک کو بیس رکنی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی کیندہانی کرائی تھی بیس رکنی پارلیمانی کمیٹی میں گیارہ میمبران حکومتی اور نو میمبران آپوزیشن کے ہوں گے پارلیمانی کمیٹی نے ٹی ایل پی کے مطالبات کو پارلیمان میں اجاگر کرنا تھا آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والا معاہدہ پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہ کیا ٹوینڈی فور نیوز نے کھوج لگا لی ذرائع کے مطابق حکومت نے تحریک لبیک کو بیس رکنی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی کیندہانی کرائی تھی بیس رکنی پارلیمانی کمیٹی میں گیارہ میمبران حکومتی اور نو میمبران آپوزیشن کے ہوں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی یہ آپوزیشن عمران خان کے ناخنوں میں ہے حکومت وقت پورا کرے گی اور آئندہ بھی آئے گی سیاسی لوگوں کو خطرات ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی وزیر داخلہ نے شہزاد اکبر کے مصطفی ہونے کی وجہ سے لاعلمی کا اظہار کیا انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے اگر وزیر آزم عمران خان کے خلاف سازش کی گئی تو کیا وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کر سکتا ہے کوئی عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہوگی یہ اپوزیشن اس کے ناخنوں میں ہے یہ ایک دفعہ چھوڑ کے نا دو دفعہ آ جائیں تین دفعہ آ جائیں عمران خان پوانچ سال پورے کرے گا اور انشاءاللہ اگلے پانچ سال بھی سیاسی لیڈران ہیں ان کو بھی کوئی تھریٹس ہیں کیونکہ آپ نے سینٹ میں ذکر کیا افکورس سیاسل لوگوں کو تھریٹ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملک میں جو ہے جو ملک میں انتشار پر لانا چاہتے ہیں وہ سیاسدانوں کو بھی نقصان پچھانا ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا سیاسل آن نے ذکر کیا کہ جو جوہر ٹاؤن کا واقعہ تھا وہ انڈین لانچ تھا تو آپ کیا جو بتائیں گے کہ کہاں کہاں جو واقعات ہیں ان میں انڈین لانچ وہ اس میں بڑی تفصیل ہے موسلی جو ہے انڈین لانچ ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا شہباز شریف کو کہا ہے کہ نواز شریف کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے وہ بھی جمع کرائی جائے اٹرونی جنرل کی جانس پر خطک دیا گیا کہ شہباز شریف ہے سکتے ہیں بھائی ان کو آنا چاہیے ان کو میرا مطلب ہے یہ پکڑے گئے ہیں ان کے ملازموں کے ساتھ پیسے نکلے ہیں مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت پی ٹی ایم کا سربراہ اجلاس کل اسلامباد میں ہوگا شاہد خاکا نباسی نے اجلاس کا چار نکاتی ایجنڈہ جاری کر دیا ہے سربراہ اجلاس میں سٹریڈنگ کمیٹی کے سفارشات پر غور اور ان کی توصیق کی جائے گی اجلاس میں 23 مارچ کے لانگ مارچ کے تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا کیا اجنڈہ جاری کیا گیا ہے اس سلسلے میں شکریہ عزیشان پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا سربراہ اجلاس کل ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ اجلاس سے قبل اس کا اجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے اجنڈے کے مطابق جو پی ڈی ایم کی سٹریڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں جو سفارشات تیار کی گئی تھی جس میں تحریکیت میں اعتماد کا معاملہ تھا لانگ مارچ تھا اور دیگر ایشیوز تھے ان فیصلوں کو پی ڈی ایم کے سیکریڈ جنرل شاہد خاقان عباسی سربراہ اجلاس میں رکھیں گے اور اس کی توسیق دی جائی یا ان فیصلوں میں ردو بدل کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ پاکستان پپلز پارٹی نے جو فروری میں اپنے مارچ کا اعلان کیا اور پی ڈی ایم کا مارچ جو ہے وہ مارچ میں ہونے جا رہا ہے تو اس پر حکمت عملی تیہ ہوگی کہ آیا پپلز پارٹی کو کس طرح اپنے مارچ کے ساتھ مل کر مارچ کرنے پر امادہ کیا جائی ہے کیا سورتحال ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخواہ کے بلیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسرا مرلہ ہے ان تمام تر سورتحال پر غور ہوگا اور خصوصا فورن فنڈنگ کیس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے جو سکروٹنگ کمیٹی کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا جو منی بجٹ پاس ہوا ہے سٹیٹ بنک کا تنمیمی بل ہے ان تمام تر صورتحال پر کل پی ڈی ایم کے سربراہی اڈلاس میں بحث ہوگی اڈلاس کل سپہر مسلم لیگ نون کے مرکز میں ہوگا جس کی صدارت مولانا فضل الرحمن کریں گے جی بہت شکریہ آزمان تفصیلات کے لیے لاہور سیول سیکٹریٹ چاک میں محکمہ زرات شعبہ وارٹر منجمنٹ کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا ساتھویں روز جاری ہے مظاہرین شدید سردی میں بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں اور آج ان کے بچے بھی دھرنے میں شریک ہو گئے ہیں ڈی سی لاہور عمر شیر چٹا کے مظاہرین سے مذاکرات بھی ناکام رہے آپ کو بتائیں کہ لاہور سیول سیکٹریٹ چاک میں محکمہ زرات شعبہ وارٹر منجمنٹ کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا ساتھویں روز بھی جاری ہے مظاہرین شدید سردی میں بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں اور آج ان کے بچے بھی دھرنے میں شریک ہو گئے ہیں ڈی سی لاہور عمر شیر چٹا کے مظاہرین سے مذاکرات بھی ناکام رہے ہیں آپ کو احتجاج کے حوالے سے بتا رہے ہیں لاہور سیول سیکٹریٹ چاک میں محکمہ زرات شعبہ وارٹر منجمنٹ کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری ہے سیر آزم امران خان نے شہزاد اکبر کا استیفہ منظور کر لیا آزم خان نے مشر داکلہ اور احتساب کے استیفے پر وزیرا آزم سے دستخت لیا ہے وزیرا آزم عمران خان نے شہزاد اکبر کا استیفہ منظور کر لیا ہے واضح رہے کہ شہزاد اکبر نے مشر احتساب کے حدے سے استیفہ دیا تھا اور ایک ٹوٹ کے ذریعے ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے کہ موجودہ حکومت کا احتسابی عمل یوں ہی جاری رہے گا تاہم انہوں نے اپنے عدے سے استیفہ دے دیا ہے آزم خان نے مشیر داخل اور احتساب کے صیفے پر وزیراعظم سے دسخت لیے ہیں اس استیفے سے پہلے شہزاد اکبر اور وزیراعظم کی ملاقات بھی ہوئی تھی جس کے بعد وزیراعظم نے استیفہ منظور کر لیا ہے اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اپڈیٹس جانتے ہیں اب ایس بتائے گا شہزاد اکبر کا استیفہ منظور ہو گیا وزیراعظم ہاؤس سے نکلنے سے پہلے اس پر دسخت انہیں کیے ہیں اور آزم خان نے وزیراعظم سے دسخت لیے ہیں شہزاد اکبر کے ٹین نیٹفائی کرنے کے حوالے سے کیبنٹ کو مراسلہ ارسال کرتے گیا ہے اور کیبنٹ ویجن جو ہیں اب شہزاد اکبر کو جو وزارت داخلہ میں مشیر اور احتساب کے مشیر تھے ان کو ٹین نیٹفائی کرتے جائے گا اور اس حوالے سے آج آزم خان نے وزیراعظم نان خان سے دسخت لیے ہیں تو بیسیکلی آج شہزاد اکبر ان کے اجملکات بھی ہوئی ہے جو ہمارے موتوں پر درائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کے حوالے سے سخت تحفوزات تھے اور بلاخر احتساب کا چپٹر جو پاور کوئی ڈورز میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آج احتساب کا چپٹر بھی کلوز ہی سمجھا جا رہا ہے لیکن وزیراعظم نان خان یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان جگہ کس کو لے کے آئیں گے اس پر اب وہ مشابت شروع ہو چکی ہے دو انٹرویوز ہوئے ہیں بنیگالہ نے مشابت ہو رہی ہے لیکن لیکل ایکسپرٹ سے بھی رائے لے جا رہی ہے لیکن وزیراعظم روان ہفتے ہی جو ہے ان کا شہزاد اکبر کی جگہ کوئی نئے احتساب کے حوالے سے اپنے کھلاری لائیں گے لیکن اب احتساب کے حوالے سے حکومت پر بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں بہت شکریہ ویس کیانی تفصیلات کے لیے پیپلز پارٹی کا کراچی سے خیبر تک ٹریکٹر ٹرالی مارش کسانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے شہر شہر اعتجاجی ریلیاں نکالی گئیں پارٹی جھنڈوں سے سجی ٹریکٹر ٹرالیوں کے کتار در کتار مارش نے رنگ جمع دیا کراچی میں شرمیلہ فاروقی اور دیگر آنما بھی ٹریکٹروں پر سوار ہو کر وفاقی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے لاہر سیول سیکٹریٹ چاک میں محکمہ زرات شعبہ واتر مانیجمنٹ کے ملازمین کا اعتجاجی دھرنا ساتھوے روز بھی جاری ہے مظاہرین شدید سردی میں بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں اور آج ان کے بچے بھی دھرنے میں شریک ہو گئے ہیں بی سی لاہور عمر شیر چٹا کے مظاہرین سے مذاکرات بھی ناکام رہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عثمان قادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا از دھرنے کے حوالے سے سیکٹریٹ کے سامنے محکمہ زرات کے واتر مانیجمنٹ کے تیرہ سو سے زائد ملازمین کو نوکنی سے نکالے جانے پہ یہاں میں ملازمین ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں ساتھوہ روز ہیں ان کو یہاں دھرنا دیے ہوئے شدید سردی میں بھی انہوں نے یہاں پہ سیکٹریٹ کے سامنے سڑک کو بلوک کیا ہوا ہے یہاں پہ اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور دھرنا دیے ہوئے ہیں اور آج ان کے بچے بھی اس دھرنے میں شامل ہو گئے ہیں ان کے بچوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے والدین کا جو روزگار تھا وہ چھین لیا گیا ہے سترہ سال انہوں نے ملک و قوم کی اس حکومت کی خدمت کی ہے اس حدارے کی خدمت کی ہے پانی کی بونگون کو بچایا ہے لوگوں کے لیے لیکن سترہ سال کے بعد ان سے ان کی نوکریاں چھین لی گئی ہیں نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیا جو پروجیکٹ آ رہا ہے وہ ان کو اس میں شفٹ کیا جائے ان کو نوکریاں سے فارغ نہ کیا جائے اور نئی بھرتیاں ان کی جگہ پر نہ کی جائے تاکہ ان کا روزگار نہ چھین آ جائے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی اب عمر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ نئی نوکری بھی نہیں دون سکتے ہیں آج ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا بھی یہاں پر آئے انہوں نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن جو مظاہرین ہیں ان کا دھرنا دینے والوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو تحریری شکل میں جو ہے وہ سیکریٹری زراد اور جو وزیر ہیں زراد کے ان کی جانب سے جب تک تحریری شکل میں نہیں دیا جائے گا یقین دانی نہیں کروائی جائے گی کہ ان کی نوکرییں بحال کی جائیں گی تب تک وہ یہ دھرنا جاری رکھیں گے وہ اس دھرنے سے نہیں اٹھیں گے ان کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اس دھرنے میں ان کے ساتھ شامل رہیں گے ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ ان کا روزگار ان سے نہ چینہ جائے پہلے ہی بہت مسائل کا سامنا ہے مہنگائی اور دوسرے چیزوں کی وجہ سے اب ان سے روزگار بھی چین لیا گیا تو وہ آگے کیا کریں گے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے سپریم کورٹ نے خرشید شاہ زمانت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ تحریر کیا جس کے مطابق نیب خرشید شاہ اور فیملی ممبر کے احساسوں سے مطالق تھوس مواد پیش نہیں کر سکا نیب کے پاس بے نامی اداروں کی جائداد خرشید شاہ کی ہونے کے شواہد نہیں ملے نیب کی جانب سے محض بے نامی داروں کا الزام لگایا گیا مزید جانیتے ہیں امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس فیصلے میں جی سپریم کورٹ میں آمدن سے زائد اساسہ جات کیس میں پیپس پارٹی کے رینما خرشید شاہ کی زمانت منظور کی تھی اکیس اکتوبر دوہزار اکیس کو زمانت منظور کی گئی تھی اور آج زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے پانچ سفات پر مجتمل فیصلہ جسٹس منظور علی شاہ نے تحریر کیا ہے فیصلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ خوشید شاہ اور ان کے فیملی میمبر کے خلاف جو اساسے ہیں ان سے متعلق خوش شواہد پیش نہیں کر سکا اور نیب نے صرف بے نامی دار ہونے کا الزام لگایا ہے تام خوشید شاہد پیش نہیں کیے گئے اور نیب جو ہے صرف بینکنگ کی جو ٹرانزیکشن ہے بینکوں کی اُس پر انحصار کر رہا ہے تام جو ٹھوست پوتے ہیں ادارت میں پیش نہیں کیے گئے خوشید شاہد کی جو ذریعی آمدن ہے اس کا تقنینا جو ہے وہ بھی قانون کے مطابق نہیں لگایا گیا تو ادارت کا یہ کہنا ہے کہ خوشید شاہد کو مزید گرفتار جیل میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ گنیاتی چھیک ہے ایوانت بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈ میریکل یونیورسٹی کے شعبہ گائنی کے ذریع تمام سروائیکل کینسر پر سیمینار اور آگاہی ووک کا انکات کیا گیا جس کا مقصد کینسر پر تربیت اور آگاہی دینا تھا تقریب کی مہمانیں خصوصی بیگم پروین سرور تھیں جبکہ گیسٹ آف آنر پروفیسر اختر سہیل چوختائی تھے اس موقع پر بیگم پروین سرور کا کہنا تھا کہ شعبہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مریضوں نے گھر بیٹھے مشورے لیے ملک میں خواتین پر توجہ آگاہی کی ضرورت ہے اور یہ سیمینار بھی اس بات کا ثبوت ہے تقریب سے خطاب میں وائز چانسلر پروفیسر خالد مصود گوندل نے کہا کہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کرونا کے دوران کینگ ایڈورٹ کی ہر طرح سے سپورٹ کی انہوں نے کہا کہ کینسر کی بروقت تشخیص کے ساتھ بروقت علاج بھی ضروری ہے مستند مالج سے بروقت روجو کرنے سے کینسر جیسے مرز پر قابو پایا جا سکتا ہے تقریب کے شرکہ نے عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو کینسر کے مرز سے پاک کریں گے دانیل سید اس وقت سند اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا پچیس میں روز بھی جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں شرکہ مختلف مقامات پر آرزی دھرنا دیتے ہوئے سند اسمبلی پہنچیں گے دانیل سید اس وقت سند اسمبلی کے باہر موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں دانیل بتائے گا دھرنے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور ریلیاں اکن علاقوں سے نکالی گئی ہیں بلکل پچیس میں روز ہے جماعت اسلامی کے ذرنے کو جو سند اسمبلی کے سامنے دیا گیا ہے کئی رہے کئی روز گزر گئے ان پچیس دنوں کے دوران شدید بارشیں بھی ہوئیں تیز ہوایں بھی چھریں لیکن جو کارکنان کا جذبہ ہے وہ قابل دید ہے پچیس میں روز ہے اور آج کراچی شہر میں جماعت اسلامی کے تحت مختلف ڈیویزن کے تحت ریلیاں اور جو ہے دھرنے منقعت کیے جا رہے ہیں علامتی دھرنے دیے جا رہے ہیں ان علاقوں میں اور جو ریلیاں نکالی جا رہے ہیں وہ کراچی کے مختلف علاقوں سے زلہ جنوبی ہو یا زلہ شرکی ہو تمام زلوں سے نکل کر اس مرکزی دھرنے میں شریک ہوں گے بعد نماز عشاء تک تمام جو ریلیاں ہیں جماعت اسلامی کے تحت کراچی کے مختلف مقامات پر نکالی جا رہے ہیں وہ اس نماز عشاء کے وقت اس مرکزی دھرنے میں شریک ہوں گے اس وقت بھی مرکزی دھرنے میں جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ موجود ہے کارکنان کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ دانیال تفصیلات کے لیے بنیادی شرح سود دو ماہ کے لیے نو اشاریہ سات پانچ پیصد کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر نے موجودہ شرح سود کو مرشت کے لیے مناسب قرار دے دیا پریس بریفنگ میں کہا کہ نومبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی کم ہوئی آئندہ چند ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو سکتا ہے جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے یعنی کہ ابھی تو تھوڑی بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے یئر آن یئر وہ تو تھوڑا بڑا اور باقی دیگر اشیاء کی قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں جو ڈیسیمبر میں مانٹری پولیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم ریل انٹریسٹ ریٹس جو ہیں اس کو شاید تھوڑا سا اور بھی ان کو بڑھانا مناسب ہوگا اب ہمارا خیال وہ نہیں ہے اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ریل انٹریسٹ ریٹس ابھی ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے مناسب ہے کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے نمو کو اور مہنگائی کو اور کیونکہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ پہلے سے کم ہوئے گا اس لیے ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو ہماری ڈی ڈی پی گروہت ہے وہ کہیں زیادہ بھی موڈریٹ نہ ہو جائے اور جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا ہے چار سے چھ فیصد تک کی رینج میں اگر پاکستان کی ڈی ڈی پی گروہت رہے تو وہ ایک کا مناسب رینج ہوتی ہے برطانیہ سے مجرموں کی واپسی کے معاہدے کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت وزیر داخلہ شیخ رشید نے کی اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر انسانی حقوق شریف مزاری بھی شریک ہوئی معاہدے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سزا یافتہ افراد کی حوالگی ممکن ہو سکے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے مراکش کے صفیر نے ملاقات کے جس میں باہمی دلچسپی دفاعی سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقہ سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال زیر غور آئی ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان مراکش کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے موزیس مہمان نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار اور علاقہ استحکام کے لیے کوششوں کو سراہا وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کے اندرونی کہانی 24 نیوز پر ذرائع کے مطابق اجلاس میں تین اشیوز پر بات کی گئی وزیراعظم نے موشی آشاریوں کی بہتری بارے بار 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 بات کرنے کی ہداعت کی اجلاس میں رانا شمیم کے بیان حلپی پر بھی وزیراعظم نے سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہے مافیا ہمیشہ بلیک میلنگ کا سہارا لیتا ہے عوام کو مسلم اگنون کی ماضی کی تاریخ بھی بتائیں عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عویس بتائے گا کیا ہدایات اب ترجمانوں کو جاری کی گئی ہیں وزیراعظم کی جانب سے دیکھیں وزیراعظم کے ایک مطبع پر کہنا ہے کہ عوام کو پتایا جائے کہ مجلس کیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم کوئیس کے بعد کس پوزیشن پر کھڑے ہیں گروس ریس کی بات کی جا رہی ہے رانا شمیم کے اولے سرین نے بات کی سریم فیملی مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہے اور ان نے کہا کہ عوام کو ماضی کی تاریخ بتائیں عوام کو پتائیں کیسے یہ ماضی مہتلیہ کو دباؤ میں لاتے تھے کیسے مہم لیت نے رفیق تاریخ کو بیٹیس دے کر عوام کو پتائیں رانا شمیم نے کہا بیٹھ کر بیانے حل کی تیار کیا اس کے ساتھ انہوں نے کہا شہباز شریف کے ایکاؤنڈ میں دس ہزار ترخواہ لینے اس کے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا جو گائیڈ لینس کی ترزمان روپ وارکوزی کو اہم گائیڈ لینس کی کیوں عوضی عظم جسے روز کی جو تکتیر ہے اس کو بھی صراحہ کیا اور ہدایات جاری کیجئے اس کے ساتھ جو ہمارے موٹو پر درائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سبال اکبر کے حوالے سے بھی بات کیجئے اس کے ساتھ انہوں نے کچھ کنسن کچھ کالفاظ بھی سامنے آئے لیکن ایک پر پھر ترزمانوں کو ایک گائیڈ لینس بتائی ہے کہ عوام کو پتائیں کہ مناسی جو پروس بہت ہوئی ہے اس کے ساتھ جو نوم بھی ایک بچہ پھر ان کا حضرت ہے شہباز شریف ان کا ٹارگٹ ہے اس حوالے سے شریف فیملی کے حوالے سے اور ان میں جہاں سے بتایا جائے کہ کیا اصل ان کے حقائق ہیں کیا سی قریب فیملی جو ہے وہ دباؤ میں لاتی ہے جتنے بھی جو ٹی وی ٹاوکسوں سے رینما اور جو ارکان جو جاتے ہیں ان کو بتایا جیا ہے کہ جائے ڈینس بتائی گی ہے کہ آپ بھی اس پیسی سے جوہاں ملتی ہائلائٹ کریں لیکن برگرین منخانہ کہنا ہے کہ میں کسی کور پر اس پیسے ارکانوں نہیں ہوں اور تمام طرح یہ معاملات آگے رہے ہیں اور کل بھی جو تقریب ان کی ہوئی ہے اس پر بھی ارکان میں بہت شکریہ آویس کیانی تفصیلات کے لیے فیصل آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بائیس مسافروں میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ائرپورٹ پر مسافروں کے روانگی سے چار گھنٹے قبل ریپیڈ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے بائیس مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ مصفت آئی فیصل آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بائیس مسافروں میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے روانگی سے قبل ریپیڈ ٹیسٹ کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ تینی سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہٹ لائنز